بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گل ٹیلی نیوز میں آپ سب کو خوش آمدین کہا جاتا ہے آج 11 رجب 23 جنوری 2026 ہے دن کا آگاز بہت سی دعاوں کے ساتھ پروردگار ہم سب کے لئے آسانیا کرے ہمیں اپنی رحمتوں برکتوں کے سائے میں رکھے جو بیمار ہیں پریشان ہیں ان کے لئے کیا بھی مدد بھیجے آمین اب بات کرتے ہیں آج کے کچھ آمکبوں کی پریز نیوز کو پورا دیکھئے کا دوسروں سے شیئر بھی کیجئے گا نیوز اگر آپ کے لئے کارامت ہوا کریں تو اسے لائک ضرور کر دیا کریں اور جو لوگ بھی چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے میل بیٹن لازمی پریس کر دیں تاکہ جو بھی لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہیں جو بھی نیوز ہیں وہ آپ تک فوراں پہنچ سکیں سعودی عرب میں ہرمین انتظامیہ نے اعلان کہہ کہ زائرین مسجد الحرام مکہ مکرمہ اور مسجد نبوی شریف مدینہ منورہ میں ماسک کا استعمال لازمی کریں ہرمین انتظامیہ نے تفصیلات شیئر کرتے ہوئے کہا ہے کہ دونوں مقدس مساجد میں آنے والے اگرسانس کی بیماریوں میں مبتلا ہیں اور مرس کے انیشیل سمٹمز محسوس کر رہے ہیں تو ایسے صورت میں اپنی اور دوسروں کی صحت اور سلامتی کے لیے ماسک کا استعمال لازمی کریں ہرمین انتظامیہ کے اس اعلان سے پہلے وزارت سہت کی جانب سے بھی اعلان کیا گیا تھا کہ شہری اور گھر ملکی حجوم والی جگہوں پر ماسک کا استعمال لازمی کریں اگر کسی شخص میں فلو، نزلہ زکام، بخار، سمدرد اور سانس میں مشکلات جیسے سمٹمز ظاہر ہونے لگے تو وہ لوگ خود کو گھروں تک محدود رکھیں اور اگر گھر سے نکلنا بہت زیادہ ضروری ہو تو ماسک کا استعمال لازمی کریں اور اپنے قریبی ہیلتھ کیئر سے لازمی رجوع کریں ہرمین انتظامی نے زائرین کو ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ مشروبات کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اپنے آرام سکون کا خیال رکھیں ڈاکٹر سے کنسل کیے بغیر انٹی بائیوٹکس ہرگز استعمال نہ کریں دنیا میں اس وقت کرونا کے نئے ویریانٹ اور پرانے کوویڈ نائنٹین کے کیسے اس کافی زیادہ سامنے آنے لگے ہیں اسی بنیاد پر وزارت سہت اور اور ہرمین انتظامیوں کی طرف سے احتیاطی تدابیروں کی ہدایات جاری کی جاری ہیں مملکت میں ایک خبر بہت زیادہ گردش کر رہی ہے کہ ان قریب سعودی رب میں جمعہ کی چھٹی کو ختم کر کے ویکنڈ ہفتہ اور اتوار کو کیے جانے پر کام کیا جا رہا ہے سال دوہزار تیس میں جب یہ خبر سامنے آئی تھی کہ مملکت میں کام کاروبار اور دیگر اہم دوکیمنٹس میں ہجری کلینڈر کا استعمال ختم کر کے انگلیش کلینڈر استعمال کیا جائے گا اس وقت مملکت میں ویکنڈ کے حوالے سے بھی تبصرے ہونے لگے تھے اس صورتحال کے بارے میں بہت سے فکر انگیز مزامین بھی پیش کیے گئے کہ کیا آنے والے دنوں میں مملکت کے روایتی ہفتہ بار چھٹیوں کو تبدیل کر دیا جائے گا کیونکہ سعودی عرب کے برادر ممالک میں خاص طور پر متحدہ عرب امرہ جمعہ کی چھٹی ختم کر چکا ہے دنیا بھر میں جمعہ کے دن کو کام اور کاروبار کے لحاظ سے بہت اہم دن سمجھا جاتا ہے اور اس دن چھٹی ہونے کی وجہ سے بہت سے کاروباری حضرات کو نقصانات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے لہذا سعودی عرب کو بھی متحدہ عرب امرات کی طرح ہفتہ بار چھٹیوں کو اتوار پر منتقل کہنے پر گوھر کرنا چاہئے لیکن یہ معاملہ چونکہ دوہزار اکیس میں متنازع بن گیا تھا اس لئے اس معاملے کو اسی وقت روک دیا گیا اس سے پہلے سعودی ویکن کانفیگریشن کے تحت مرہوم شاہ عبداللہ نے دوہزار تیرہ میں شاہی فرمان جاری کیا تھا کہ ہفتہ بار چھٹی کو جمعے سے تبدیل کیا جا سکتا ہے اس اقدام سے سعودی کاروباری اور اقتصادی سرگرمیوں کو انٹرنیشنل منڈیوں کے ساتھ بہترین انداز میں ہمانگی کے موقعیں ملیں گے اس سے پہلے قطر بہرین قویت امان اور متحدہ عرب امرات جمعے کی چھٹی ختم کر چکے ہیں تقریباً ایک ماہ سے مملکت میں بھی یہ خبر گردش کرنے لگی ہے کہ جمعے کی چھٹی ختم کر کے بینکنگ اور کاروباری یعنی دونوں شعبوں کو کھتے کے دیگر دوسرے ممالک کے ساتھ جوڑا جا سکے گا دنیا کے زیادہ تر ملکوں میں حتیٰ کے پاکستان انڈیا میں بھی ہفتہ وار چھٹی ہفتہ اور اتوار کو ہوتی ہے جب مملکت میں انٹرنیشنل ادارے کاروبار کے لیے آئیں گے بڑے بڑے اداروں کے ہیڈ آفیس ریاد میں منتقل ہوں گے تو یقیناً کچھ تبدیلیاں وقت کی ضرورت کے لحاظ سے کرنا پڑ سکتی ہیں جن میں سب سے بڑی اور تاریخی تبدیلی جمعے کی چھٹی کا اختتام بھی ہو سکتا ہے وزارت افرادی قوت کا کہنا ہے کہ سعودی شہریوں کے لیے ملازمتوں کے مواقع فرام کرنے اور سعودی شہریوں کی معاشی حالت کو سٹیبل کرنے کے لیے سعودی عرب میں سرکاری نظام اور پرائیوٹ اداروں کو آپس میں انٹیگریٹ کیا گیا ہے سرکاری نظام اور پرائیوٹ اداروں کے اس انزمام کی اصل وجہ سعودی شہریوں کے لیے مزید بہترین ملازمت کے مواقع پیدا کرنا ہے تفصیلات کے مطابق پرائیوٹ اداروں میں سعودی ملازمین کی تعداد تین سال میں تئیس لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے وزیر افرادی قوت احمد بن سلمان الراجی کا مزید کہنا ہے کہ ریال سٹیٹ کے پیشوں کو سعودی شہریوں کے لیے مقصود کرنے کے لیے پہلے کوئی ارادہ نہیں تھا اس سیکٹر میں بارہ ہزار کے قریب سعودی شہری کام کرتے تھے لیکن ریال سٹیٹ میں سعودی زیشن کے بعد چھبیس ہزار سعودی نوجوانوں کو یہاں کام کرنے کے مواقع ملے ہیں اور یہاں سعودی شہریوں کی ملازمتوں میں ایک سو سولہ فیصد اضافہ ہوا ہے جنرل ڈائریکٹریٹ آف نارکٹکس نے جدہ سے 2.6 کلوگرام منشاعت فروخت کرنے کے الزام میں چار پاکستانی شہریوں کو گرفتار کیا ہے ان کو تمام ثبوتوں کے ساتھ منشاعت سمیت گرفتار کیا گیا ہے اور گرفتاری کے بعد انہیں پبلک پروسیکشن کے حوالے کر دیا گیا ہے جہاں ان سے مزید تفتیش کے بعد ان پر سزا آئیت کی جائے گی اور مملکت میں رہنے والے لوگ یہ بات بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ مملکت میں منشاعت کا کاروبار کرنے والوں کے لیے سزائے موت کا حکم دیا جاتا ہے انصداد منشاعت کے اعلیٰ حکومتی اداروں کا کہنا ہے کہ جو لوگ بھی اپنے ایڈ گیٹ کسی بھی ایسے شخص کو جانتے ہیں جو سوشل میڈیا کے ذریعے یا کسی بھی دوسرے ذریعے سے منشاعت سمگلنگ یا منشاعت کے کاروبار میں ملوث ہے تو اس کی اطلاع لازمی آپ حکومتی اداروں کے ٹول فری نمبر پر دیں آپ کی آئیڈنٹیٹی کو ڈسکلوز نہیں کیا جائے گا لیکن ایسے تمام افراد کے گرد کھیرا تنگ کر کے انہیں سزائیں اور جرمانیں آئیت کیا جائیں گے جدہ ایکانومک کمپنی نے اعلان کیا ہے کہ شہر میں دنیا کے سب سے بلند ترین ٹاور کی تعمیر کا کام دوبارہ شروع کیا جائے گا اور اس ٹاور کی تعمیر کے لیے ٹھیکے لینے کے لیے فیبریر تک بولی لگائی جائے گی جدہ میں تعمیر کیے جانے والے ٹاور ایک ہزار میٹر بلند ہوگا اور یہ دنیا کا طویل ترین ٹاور ہوگا اس ٹاور کی تعمیر کا ٹھیکہ لینے کے لیے متعدد ملکی اور انٹرنیشنل کمپنیاں دلچسپی لے رہی ہیں توقع کی جا رہی ہے کہ اس ٹاور کی تکمیل میں سعودی کمپنیاں سمیت انٹرنیشنل کمپنیوں کو بھی ٹھیکہ دیا جائے گا جدہ ٹاور دوبائی کے بوجھ خلیفہ سے 172 میٹر بلند ہوگا ٹاور 1.5 کلومیٹر کے رگبے پر تعمیر ہوگا اور اس کی چوٹی دنیا کی بلند ترین چوٹی مانی جائے گی کہا جا رہا ہے کہ اس ٹاور میں لاتادات آفیسز اور انٹرنیشنل ریسٹورانز کو لے جائیں گے جدہ ٹاور کا ڈیزائن ایڈرین سمیت نے 2010 میں تجویز کیا تھا اس کی تعمیر 2012 میں شروع ہونے کی امید تھی لیکن اس کے اردگرد کے علاقے کی جیولوجیکل سٹرکچر نے اس کی تعمیر کو ایک چیلنج بنا دیا تھا اس ٹاور کی تعمیر کا آگاز تین مراحل میں ہونا تھا جدہ ایکانومک سیٹی کا پورا پروجیکٹ پرنس ولید بن تلال کی ملکیت والی کنگڈم ہولڈنگ کمپنی نے ڈیزائن کیا ہے اس ٹاور کی تعمیر کے لیے 20 بلین ڈالرز کی لاغت کو ایسٹیمیٹ کیا گیا ہے اس پروجیکٹ کی تعمیر کا آگاز ہوتے ہی جدہ میں ملازمتوں کے بہت سے مواقع بھی سامنے آئیں گے مملکت میں پریمیم ریزیڈنسی کے حوالے سے بہت ساری قبریں گردش کر رہی ہیں روزانہ کی بنیادوں پر نئے نئے اقدامات بھی سامنے آ رہے ہیں سعودی عرب کے پریمیم ریزیڈنسی سینٹر نے بہترین صلاحیتوں اور سرمایہ کاری کو راغب کرنے میں مملکت کے صفحہ اول کی پوزیشن کو بڑھانے کے لیے جس طرح سے پانچ نئے پریمیم ریزیڈنس پروڈکٹس کا آگاز کیا ہے اور ان تمام اقدامات کا جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ مملکت میں سرمایہ کاروں کو اٹریکٹ کیا جا سکے مملکت میں رہنے والے شہریوں اور گیر ملکیوں کے لیے ملازمتوں کے نئے مواقع پیدا کرتے ہوئے بیروزگاری کی شرعہ کو مزید کم سے کم کیا جا سکے نئی تفصیلات کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ مملکت میں اور مملکت سے باہر رہنے والے ہنرمند افراد، سرمایہ کار، کاروباری افراد اور ریل سٹیٹ اونر مملکت میں ٹیلنٹ ریزیڈنسی اور پریمیم ریزیڈنسی حاصل کرنے کے بعد مملکت کے ویجن 2030 میں شراکتدار بن سکتے ہیں اور اس کے لیے وہ قومی معیشت کو مزید مضبوط کرنے میں اہم کردار ادا کریں گے جو گیر ملک کی پریمیم ریزیڈنسی یا ٹیلنٹ ریزیڈنسی حاصل کریں گے انہیں مملکت میں رہتے ہوئے بے شمار فوائد بھی دیے جائیں گے انہیں مملکت میں کاروبار کرنے کی آزادی ہوگی وہ جائدات خرید سکیں گے اس کے علاوہ وہ اپنی فیملی کے دیگر دوسرے افراد کو مملکت میں لا سکیں گے اور انہیں یہاں پر کام کرنے کی بھی اجازت ہوگی یعنی ان کے دیگر فیملی میمبر بھی مملکت میں کام کر سکیں گے اور اس کے علاوہ ان پر فیملی ٹیکس ختم کر دیا جائے گا فیملی ٹیکس ختم کرنے کے علاوہ انہیں کسی بھی جگہ کام کرنے کے لیے نقل کفالے کی ضرورت نہیں ہوگی عالی حکومتی داروں کا کہنا ہے کہ وہ تمام گیر ملکی جو سائنسی انتظامی اور تحقیقی علوم میں قابلیت رکھتے ہیں ان کے پاس اپنے کام کے لحاظ سے بہت وسیع تجربہ بھی ہے ان کے لیے مملکت میں چار ہزار ریال کی پریمیم ریزیڈنسی ہے اور وہ پانچ سال کے لیے اس ریزیڈنسی کے ساتھ مملکت میں بہ آسانی رہ سکتے ہیں اسی طرح سے کھیلوں میں اور ثقافتی کاموں میں فنکارانہ شعبوں میں جو بھی ہنرمند لوگ ہیں وہ پانچ سال تک مملکت میں پریمیم ریزیڈنسی کے ساتھ رہ سکتے ہیں اور اس ریزیڈنسی کے لیے بھی چار ہزار ریال ادا کرنے ہوں گے اسی طرح سے کاروباری حضرات سرمایہ کار بھی مملکت میں چار ہزار ریال کے ایواز پریمیم ریزیڈنسی حاصل کر سکتے ہیں لیکن ان کے لیے کچھ دیگر دوسرے بھی قوانین رکھے گئے ہیں یعنی وہ مملکت میں جیسے ہی یہ پریمیم ریزیڈنسی حاصل کریں گے انہیں پہلے دو سالوں کے درمیان تقریباً سات ملین ریال کا کاروبار کرنا ہوگا کسی بھی طریقے سے سات ملین ریال مملکت میں انویسٹ کرنے ہوں گے اس انویسٹمنٹ کے ساتھ ساتھ انہیں مملکت میں سعودین نوجوانوں کے لیے ملازمتوں کے مواقع بھی فرہم کرنے ہوں گے اس کے بعد وہ مملکت میں چار ہزار ریال ادا کرنے کے بعد پریمیم ریزیڈنسی لے سکیں گے اور پانچ سال تک مملکت میں آزادانہ کام کر سکیں گے